موسیقی اے گل نہیں ہجامتہ کر دیں نائی بثیرے میں لنگے پر تسیہ کونے دیج کوئی سین بیٹھا ہوئے نہیں اے گل نہیں لہر تھنڈی پہ گئی ختم ہو گئی بالکل ختم ہو گئی سکھی دی لہر چلی پر ہن میں آکھاں اے لہر مٹی دے نہیں اور مٹ بھی نہیں سکتے کارن اس لہر نو سرجیت رکھن لئی گروہ نے اپنا خون نو دولے آئے نرف زبانی بول نہیں بولے پر اے لہر تھنڈی پہی ہے مری نہیں تھنڈی پہی ہے تھنڈی کیوں پہی ہے اے سواستے کہ جڑے مدعیس نے اس لہر نو اگاں بتان دے وہ کورے راجنی تک بڑ گئے پھوکے راجنی تک بڑ گئے نوے تو لے کے 92 فسدی گردواریاں تی چھا گئے او بندے جنہ نو پارلیمنٹ دے کورسی چاہی دی سی گربانی دا پرچار کرن دی کوئی سکیٹ نہیں کوئی جزبہ نہیں کوئی شردہ نہیں کوئی باونہ نہیں جنہ نوے اسیمبلی حال تک پہنچنا سی پارلیمنٹ تک پہنچنا سی ہندوستان دے سارے گردواریاں نوے انہ نے جفے مار لے جنہ نوے گروہ تک پہنچنا سی اس طرح دے بندیاں دے ہتھانچ گردواریاں نہیں سا جنہ نوے صرف پارلیمنٹ تک پہنچنا ہے جنہ نوے صرف اسیمبلی حال تک پہنچنا ہے ایک مشنری ہون دینا تھے ہنوں احساس کرا دینا میرا فرض ہے کہ اس دی صدائی کرنا تھڑا تھے میرا اے بوجہ فرض ہے میں صدائی کرنا میرا فرض ہے تسی صدائی کرو تھڑا فرض ہے کہہ دینا میرا فرض ہے چونکہ میں قوم دا مشنری ہیں وقتا اے بیٹی ہے اے میرا کم ہے اے میرا دندہ ہے امور اکو کارے لائے صدقہ نے اسے کم لائے تو اے کم اپنے ٹانگنال کرنا ہے تو میں ارز کرا میں جتھے جتھے گھم پھر کے دیکھے آ گردواریاں دی مخی دی کوشش کہ میں پہنچی ہے ستہ دھاریاں دی کوٹھی تک کہ میں گروہ تک پہنچی ہے اس ڈنگ دی کوشش نہ ہوئی کیتی نہیں بلکل نہیں کیتی تی لیر ٹھنڈی پہ گئے تی ہن گردواریاں دا پردھان دا نہ لئے تی پردھان نہ لئے دیا کوئی گرسکھ یاد نہیں آنگا تی نہیں یاد آوے گا کوئی پارلیمنٹ دے بوئے کھڑکان والا ہوگے گا اور کی اے گردواری دا سکتر ہے جی تو فوراں پتہ چل جاندہ ہے ٹھیک ہے کوئی ستہ دھاریاں دی کوٹھی دی پر کرما کردہ ہوگا اور کی اور کی اور اس سکتر کو لکی ہے اور اس پردان دے کو لکی ہے تی بھائی صاحب بھائی گرداز جی نو کی کچھ دس پی آسی کہ شاید وقتی طور پہ اے لہر ٹھنڈی پہ انہوں نے ایک سوئیہ اچھارن کیتا ہے وہ بھی میں تو انہوں سرون کرا دے ہیں پاہ میں سما کافی ہو رہے ہیں اندروں پاہ میں شریر تے گلہ ناوی اجازت دے رہے ہیں تے نال دے سے یوگی حمایتی ہمدرد بھی کنین بھبوتا سماح نال ہو پر آج دیوالی دا تے وہاں رہے تھوڑی جی پڑھاس میں کارڈیلا میں میں خواہب جو ہے میں اندر رکھ کے لے جاما اوگل جو ہے ٹھیک نہیں ہوگی بھائی صاحب آئے گرداز جی کہیں دے رہے ہیں کہ میں ایک کسان نو بیکھے آرہا اوہ چندن دیاں لکھنا اوہ نو کٹ کٹ کے تے کھیتی دے آلے دوالے وار لا رہے ہیں اوہ چندن بڑی قیمتی لکھا جیڑا چندن فاہ نو آم بزارانچ ملتا ہے نکلی چندن باون چندن نہیں اوہ تے میں دیکھے آئے سیکڑے روپے گلو دے سابنال تول کے دیکھتا ہے جیڑا آسام دیچ دیا ہے میسور دے باغا دے چھو تے بڑا قیمتی ہے بہت مہنگ ہے چندن دی لکڑ تے تھوڑے جیاں بوٹے مہنگ دور ایک باغج دیکھے سان مہاراجی دے میل دیچ دو لگے سان چھوٹے چھوٹے پائی صاحب کے دن چندن کی بار جیسے دیجیت بابور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے پائی صاحب کے دن کے ساننو جد میں دیکھے آ کہ چاروں پاسے چندن دی وار لارے ہسی چندن کی بار جیسے دیجیت بابور درم کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی ہے پائی صاحب کے دن پھر میں ایک ہور کرا مات ہوئے کہ اس بندے دے کار دے جباکسا سی سونے دا سونے دا سونے دی تجوری کون بناندہ ہے سیف تے آخر لوہ دی بنے گی تجوری تے لوہ دی بنے گی انہیں سونے دی بنائی باکسا بہت بڑا پائی جی کہنے میں اس تا ہوں پچھے آجے تُو باکسا سونے دا بنائی ہے اے دیچ ہیرے رکھے نہیں پنے نیلم کہن دا نہیں کچھ تے پتھر رکھے کنچن سپٹ مد کانچ گرہ راکھی سونے دے بکسے دیچ کچھ تے پتھر تے چندن دی باڑ ککران دے آلے دو آلے تے پائی جی تو پچھے تُو سی کہنا کی چاہ دے سادن دورائے کے اصاد اپراد کرے اُلٹائی چال کلی کال برم با کیے اس کل جگ دیچ اس موجودہ دور دیچ اُلٹی چال کی جدی زندگی بلکل ککران دی ترہاں بکاری لوگی ہنکاری ایسا کیڑا اے بے جنہاں اندر نہ ہوگے تے بار چندن دی وار ترم دا مکھی جی ترم دا مکھی ہے گردوارے دا مکھی ہے جی پردان صاحب نے تے لوگ کا نو پہ لیکھا پہ جاند ہے جی پردان صاحب نے چے بلکل گروہ نال جڑے ہوئے انگے کیونکہ چندن دی وار جو دکھائی دیں دی پردانگی جو دکھائی دیں دی گردوارے دی پر این ہی پتہ دھوڑا جی اندر چاہت مار کے دیکھ بوٹے ککران دے نا اور ککھ نہیں بڑے بڑے شرابیاں نو دورا جاریاں نو ڈھگا نو تے قوم دروئیاں نو پنت دروئیاں نو میں گردوارے دا پردان گے کھے گم پھر کے تے کچھ میں گے کھے وار جنگن دی تے بوٹے ککران دے زندگی ککران ورگی تے ذمہ واری کی درم دے مکھیاں سا ڈبا سونے دا ہے بار لباس درم دا درم دے مکھی تے کھما کرنی اندر کوری گندی سیاست دے کچھ تو علاوہ اور کچھ نہیں بھی سیاست دے چوندہ ہے بس میں لینہ ہی لینہ ہے درم دے چوندہ میں دینہ ہی دینہ میں جان دینہ ہی میں اپنا دھن دینہ ہے میں بروار دے دینہ ہے سیاست یہ دینہ نہیں جان دی میں لینہ ہے میں قوم کو لینہ ہے پانتھ کو لینہ ہے دیش کو لینہ ہے دیش دیاں ہڈیاں کو لینہ ہے پانتھ دے خون کو لینہ ہے لینہ ہی لینہ ہے دینہ ککھ بھی نہیں خون بھی لینہ ہے خون دینہ نہیں ککھ نہیں دینہ دینہ دی کوئی برتی دیں جڑا لینہ دی برتی رکھ دے ہوتے سیاست دان ہیں ٹھیک ہے جی پچھے سیاست دام جیلاں کٹ دے رہے تے ہون سیاست سنگاستن تے بیٹھے ہیں جیل کٹھن تا مطلب کیوں سال اسی جیل کٹھی ہے ہون تو اسی تی چالی سال رہی سانو منیسٹر بنا ہو اسی بیٹھن ہے پرانے رجوارے ہیں جی کدھرے بیٹھ جانے ایک دفعہ سنگاستن تے تے پیڑی در پیڑی سلسلہ انہاں دا چلدہ سی کہ میں کرنی ڈیموکریسی دیچ کیے پیڑی در پیڑی سلسلہ چلدہ اور کیے کچھ بھی نہیں ایتھے کچھ بھی نہیں حقیقت کیئے اور کہنے نے اس دیش دے ڈیموکریسی ہے اس واسطے تے تھے انہی سے کچھ بھی سرکار دے خلا بولو جیل کیونکہ جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے ایتھے جمہوریت ہے ایتھے ہر پرانت دا نظام خوش دے آسلے تے چلدہ ہے گولیاں دے آسلے تے چلدہ ہے توپاں دے آسلے تے چلدہ ہے کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے اور ایتھے کوئی دھرم دا بھی صحیح پرچار کرے تے نہیں کر سکتا کیونکہ ایتھے جمہوریت ہے دیوالی دا دن ہوئے تے ستیج ٹھنڈی ہوئے ساری رات میں تھے ٹاڈی سنگاں دے گیت سندا سی تے کلنا دے کچھ بھی بول نہیں پہ آخر دوا کس دا راج نیتی دا تے جیڑی راج نیتی منجی صاحب دے ست سنگاں نوں ٹھنڈا کردے میں انہوں جمہوریت آکھو گئے کس طرح آکھو گئے وہ جمہوریت ہے وہ تے گندی ڈکٹیٹر سے پڑے وہ تے گندہ ظلم ہے فیمہ کرنے اور اے پیڑی در پیڑی جیسے شخصی نظام سی پرانا ہوئی ہے اور دیش چونکہ لمبی غلامی دلچرے ہے عجیب اس نے صحیح سوچنی جو ہے نہیں آئی تو میں عرص کر آکھ پرانیاں لہرہ مر چکیاں اے لہر تھنڈی پہ گئی سکھی دیں بجھے گی نہیں اے میں نے پوراں وشواش ہے نہیں بجھے گی